سوال پوچھا گیا ہے ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے سخت مالی تنگی کا شکار ہوں کوئی حل بتائیے تو سب سے پہلے ایک چھوٹا سا کام کیجئے اپنا خود کا کتھارسز کیجئے اپنے آپ کی اصلاح کیجئے تھوڑا اندر جھانکے دیکھیں ماضی کے جھروکوں میں جب آپ جھانکیں گے اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا اور حل بھی زندگی کو نیگٹیوٹی میں گزار کر خدا کی یکتہ پرستی سے دور ہٹ کر دنیاویں خداوں کے چکروں میں پھس کر ماں باپ کی بے عدبی چھوٹوں کی ذلت کا باعث بن کر ہمسائیوں کے حقوق پامال کر کر نماز روزے کی امپورٹنس کو اکنور کر کے دینی معاملات سے دور رہ کے اللہ کی وعدانیت کا دل سے اقرار نہ کر کے یہ جو مسئلے کریٹ ہوئے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بحثے طور پر فرماتے ہیں یہ جو تم پر تنگیاں پریشانیاں کا نزول ہوتا ہے یہ اصل میں تمہارے اپنے ہی آمال کی شامت ہے یہ وہی آمال ہیں جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کیے جان بوجھ کے کیے اکڑ اکڑ کے کیے اللہ کی عظمت کو اکنور کیا اللہ کی یکتہ پرستی سے دور رہے دنیا کی رنگینیوں میں ایسے قید ہوئے کہ باہر نکلنا بھی چاہتے تو نہ نکل سکے صرف اتنا کرو اپنے سابقا گناہ پر معافی مانگو روح دھولو اللہ کے سامنے گڑ گڑالو اللہ سے اپنے سابقا گناہ کی معافی مانگو اللہ کو دوست بناو اللہ سے دوستی کو پروان چڑھاؤ رب زلجلال کو یکتہ تن تنہا مالک و وارث سمجھو اور رات کے پچھلے پہر جب تنہائی میسر آ جائے اللہ تعالیٰ سے اپنی مالی پریشانیوں روحانی دینی دنیاوی جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں اس کے حل کی اللہ سے رو رو کے درخواست کرو اللہ سے کہو یا باری تعالیٰ میں سخت مالی پریشانی کا شکار ہوں سخت پیسوں کی کمی کا مسئلہ مجھے ترپیش ہے یا باری تعالیٰ مجھے راستہ دکھا یا باری تعالیٰ مجھے راستہ دکھا مجھے راستہ بتا مجھ پر اپنی کرم کا سایہ پھیلا دے غیب سے میری مدد فرما غیب سے اپنے خزانے میرے افر کھول دے میری دستہیری فرما میری مدد فرما کہتے کہتے سو جاؤ ایک رات دو راتیں تیسری رات سات دن کا یہ عمل ہے انشاءاللہ و تعالیٰ بزر یہ خواب اللہ تعالیٰ نہ صرف تمہاری رہنمائی کریں گے راستہ بتائیں گے رسک دروازے کھولیں گے بلکہ اگر تم مخلص ہوئے تمہارے دل کے اندر اللہ کی محبت جا گئی تو ان فیوچر مستقبل میں اللہ کا ساتھ رہے گا اللہ کی ہمیشہ مدد شامل حال رہے گی جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو اللہ سے رجی کرو اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اللہ کے احکامات کی پابندی کرو انسانوں کے کام آؤ پرندوں کو باجرہ ڈالو صدقہ خیرات کرو نماز روزے کی پابندی کرو اللہ کو خوش کرنے میں لگ جو خدا کی قسم اللہ تمہیں خوش کرنے میں لگ جائے گا تم اللہ کو یاد کرو اللہ فرشتوں میں تمہیں یاد کرے گا پس اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرو اللہ کے قریب آ جاؤ اللہ سے دوستی کو پروان چڑاؤ اور انشاءاللہ نہ صرف مالی پریشانی دور ہوگی بلکہ روحانی ترقی بھی نصیب ہوگی اللہ کی قربت کا حصول بھی انشاءاللہ نصیب ہوگا اس دنیا میں بھی ترقی پاؤ گے اور آخر بھی زندگی میں بھی کامیابی نصیب ہوگی تمہارے قدم چومے گی ویسا اللہ سے تعلق کو مضبوط کرو اللہ سے دوستی بناو پکی اور سچی دوستی بناو اپنے سب کا گناہ کی معافی چاہو معافی مانگو اور زندگی کو انجوائے کرو شکریہ جاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہ